ایک ناظرین آج میں آپ کو محرر کے پرائز کے مطالب بتاؤں گا کہ محرر میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اور آپ سلام ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں تو اس کے مطالب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سے کچھ چیز مسنا ہو جائے اور اگر یہ سوالات محرر کے مطالب امتحان میں آپ بہا جائے تو اس کا جوابات آپ آسانی سے دے سکیے ہوتا ہے اور بابا اس پکرہ چے بابا اس پکرہ ساتھ جو ہے یہ ان کی ذمہ دار ہے یہ بحیثیت محافظ دفتر ہوگا اور یہ بحیثیت محاسب ہوگا اور بابا اس پکرہ آٹھ کے تحت یہ مسلسل اس کی موجودگی ہوگی تانے میں اور جو بابا اس پکرہ ستتر کے تحت یعنی یہ محرر بحیثیت اسے چوبی ہوگا اس کا یہ اختیار حاصل ہے جتنے اختیارات اسے چوکو حاصل ہوتی ہے اتنی اختیارات جو ہیں پولیس رولز نے بابا اس پکرہ ستتر کے تحت محرر تانا کو دی ہے تو یہ اپنے کام اپنے امسالجات روزمرہ ڈائریا روزمرہ کا روائیاں اور یہ خط و کتابت افسران کے ساتھ یہ محرر تیار کرتے ہیں اور متعلقہ دفاتر کو وہ بجوا دیتے ہیں روزنامچا کو بھی منٹین کرتا ہے اسی طرح افائیار میں کا اندراج کرتے ہیں افائیار کا اور یہ ساری جو ایڈیوٹیاں ہیں یہ محرر کی ذمہ داری میں آتے ہیں تو محرر کا کھلیری کی دار ہوتا ہے تانے میں اور جو مستقیص آتے ہیں جو فریادی آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ محرر کے ساتھ ملتے ہیں اور محرر جو ہے جتنا خوش اخلاق ہو جو ان کے ساتھ پیش آتے ہیں خوش اخلاقی سے تو اتنے ہی جو ہے لو عوام جو ہے یہ پولیس پر اتبار کرتے ہیں اور پولیس سے مطمئن ہوتے ہیں تو محرر اگر آپ نے ذمہ داری سے بخوبی واقف ہو تو اس کا کام جائے بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح اگر جو نئے لڑکے ہیں ان کو یہ کام سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے جو ہیں یہ افسر بن جاتے ہیں اور چوٹے جو ہیں یہ جنشین ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں اور اس کام کو سنبھال لیتے ہیں تو آپ پوچھائیے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ جو پہلی ویڈیو جو میں نے بتایا ہے کہ تانے میں کتنی ریجسٹرات ہیں اور اس میں کیا تکمیلات ہیں کیا کیا کرنا چاہیے کون کون سے کتابیں ہیں اور اس کے حوالجات جو میں نے سی ار پی سی اور قوائد پولیس جو ہے پولیس رول کے تحت میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے تفصیل سے بنائی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں اور آپ جو ہے یہ یعنی کامیاب پولیس افسر بن جائیں گے تو یہ چند ضروری باتیں تھے جو محرر کے لئے بہت ضروری ہے اور امتحان میں بھی اکثر آتے ہیں تو باب بائیس پکرہ چھے باب بائیس پکرہ سات، یہ ان کے محافظ دبتر ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے باب بائیس پکرہ آٹھ کے تحت کے مثلزل موجودی ہوتی ہے اور باب بائیس پکرہ ساتتر کے تحت یہ ان کے اختیارات اسے چوکی برابر ہوتا ہے تو ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ پیس بک مسینجر انسٹاگرام اور ویڈس اپ پر شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ